موسیقی موسیقی فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نماز کے بعد حمد و سنہ و دروشری پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین آپ کو اپنے سلسلے ذہنی اطمائش سیدن فور میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں مدنی مقابلے ہوئے کچھ اس انداز سے کہ درجہ مکی کے مدنی مقابلے ہوئے کچھ ٹیموں کا مدنی انتخاب ہوا درجہ مدنی کے کچھ مقابلے ہوئے پھر کچھ ٹیموں کا انتخاب ہوا مدن انتخاب ہوتے رہے ہوتے رہے یہاں تک کہ کارٹر فائنل سلسلوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں سے کچھ ٹیموں کا انتخاب ہوا اور اب آج سے شروع ہونے جا رہا ہے سیمی فائنل سلسلے جس میں چار ٹیموں کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے جن میں شامل ہیں زمزم نگر حیدر آباد گجرات گلزارے طیبہ سرگودہ باب الاسلام سندھ یعنی یوں سمجھیں کہ دو ٹیمیں ہیں باب الاسلام سندھ کی تو دو ٹیمیں ہیں پنجاب کی اب پہلا سمی فائنل جو ہوگا انشاءاللہ عزوجل گجرات اور گلزارے طیبہ سرگودہ کی ٹیموں کے درمیان صرف اور صرف پہلے جب اپنے شہر سے چلے تھے ذہن کی کیا کیفیت ہوگی کہ ٹیم آ رہی ہے شہر کے اندر مدنی مقابلے میں حصہ لیا کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں کیا تیاری کریں کیا نہیں کریں یہ چیز بھی سن رہے ہیں یہ چیز بھی سنا رہے ہیں خوب علم دین حاصل کر رہے ہیں اور منظر یوں ہے کہ صرف اور صرف جو بھی ٹیم اب مدنی مقابلے میں آئے گی چار ٹیمیں باقی رہ گئی ہیں صرف دو مدنی مقابلے ان میں کامیہ بھی حاصل کرنی ہے ایک تو آج کا مدنی مقابلہ ہو گیا تو یہ ایک ٹیم انشاءاللہ عزوجل ان دونوں میں سے فائنل کی جانب بڑھ جائے گی اور فائنل میں کامیہ بھی حاصل کر لی تو انشاءاللہ عزوجل منظر کچھ ایسا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے مدینہ جلد وہ بلوائیں گے ایسا لگتا ہے مدینہ جلد وہ بلوائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخمیں جگر دکھلائیں گے اب مدینہ کی بات ہوگی فائنل مقابلہ جب جیت جائیں گے انشاءاللہ عزوجل تو دن ایسے گزنا شروع ہوں گے کہ مدینہ سے بلوائیں آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینہ جا رہا ہے پھر بات ہوگی کہ یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے کہاں کہاں جائیں گے پہلے جائیں گے سرکار بغداد حضر رقو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارکہ میں حاضری دیں گے اور پھر وہاں سے انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارا مدنی کافلہ ذہنی ازمائش کا مدنی کافلہ پہنچے گا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قابط اللہ کی زیارت ہوگی مدینہ منورہ کی زیارت ہوگی غسل ورہ سے پوچھئے بغداد یہ چل کر کہ بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا تو بہرحال آج شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیمی فائنل سلسلہ جو کہ پہلا سلسلہ ہے کل بھی انشاءاللہ سیمی فائنل سلسلہ ہوگا دو ٹیموں کے درمیان لیکن آج کا سیمی فائنل سلسلہ گجرات اور گلزار طیبہ سرگودہ کے درمیان ہوگا یہ تو آپ نے سن لیا کہ جو ٹیم فائنل میں پہنچے گی ان کو دو بغداد شریف اور دو مدینہ شریف کی حاضری کے ٹکٹ دیے جائیں گے لیکن فائنل میں پہنچنے والی ٹیم کو جو آگے کی جانب نہیں بڑھ سکے گی انشاءاللہ ان کو کیا تفاہ دیا جائے گا یہ بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی جی احمد رضا بھائی ان کو فتاوہ رضویہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی ان کو فتاوہ رضویہ 33 زلدیں کتنی زلدیں 33 زلدیں 33 زلدیں مکمل سیٹ ان کو انشاءاللہ دیا جائے گا وہ پڑھتے رہیں گے اور انشاءاللہ سلسلہ ذہنی ادمائش کو یاد کرتے رہیں گے خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے شروع کرنے جارہے ہیں اپنا سلسلہ جس کا نام ہے ذہنی ادمائش سیزن فور سیمی فائنل سلسلہ شروع ہو چکا ہے پہلے طلبہ کا تعریف حاصل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ گجرات کے طلبہ جانے پیچانے چہرے جانے پیچانے نام جی میرا نام محمد حسن رضا تاریہ اور میرے والدے محسرم کا نام مذر اقبال اتاریہ حسن بھائی آپ کو سلسلے میں خوشامدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں دوسرے طالب علم میرا نام عثمان حسن اتاریہ اور میرے والد محسرم کا نام محمد زکریہ تاریہ ہے اور میں جامعہ تلمدینہ فضانی مدینہ گجرات سے ہوں عثمان بھائی کو بھی سلسلے میں خوشامدید مرحبا جی تیسرے طالب علم جازب بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوشامدید مرحبا کتنے سلسلے مدنی مقابلے کی یہاں تک پہنچ گئے تین مدنی مقابلوں میں کامیابی ہوئی ہے اور آج چوتھا مدنی مقابلہ ماشاءاللہ عز و جل گلزار تیبہ سرگودہ میرا نام محمد کرامت رضا اتاریہ اور میرے جامعہ تلمدینہ فضانیت تارگلزار تیبہ سرگودہ سے آدھے رہو کرامت رضا ماشاءاللہ عز و جل دوسرے طالب علم محمد شہباد اتاری بن محمد اقبال اور میں جامعہ تلمدینہ فضانیت تارگلزار تیبہ سرگودہ سے آدھے رہو شہباد بھائی آپ کو بھی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں تیسرے طالب علم میرا نام محمد بلال اتاریہ میرے والد صاحب کا نام شمس الحسن سیالوی ہے اور میں چنیور سے حاضر ہوں چوتھا مدنی مقابلہ ہے اس میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے پانچوں مدنی مقابلہ ہوگا پنچ جتنے پانک کی نسبت سے اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل آج کا سلسلہ بڑی آپ نے توجہ کے ساتھ سوال سننا ہے جواب دینا ہے مشاورت کے بعد جواب دینا ہے آپ کو اچھی خاصی پریکٹیس ہو چکی ہے اچھا خاصا علم دین کا خدانہ انشاءاللہ عزوجلہ آپ کے سلسلے ہے ہاتھ آئے گا تو شروع کرنے جارہے ہیں اپنا سلسلہ ذہنیت مائش سیزن فور آج کے سلسلے میں کون کون سا سیگمنٹ ہم نے شامل کی ہیں آئیے پہلے وہ ملاحظہ کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سیگمنٹ شامل ہیں نمبر ایک جواب دیجئے سوال کا نمبر دو مدین گلدستہ انتخاب کیجئے تلاش کیجئے نمبر پانچ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا طریقے کار یقیناً آپ کو پتا ہوگا لیکن ہم پھر بھی آپ کو انشاءاللہ بتانے کوشش کریں گے تو یہاں سے حسن رضا طریقے کار پہلے ہر ایک ٹیم سے پانچ پانچ سوال ہوں گے اور جس نے پانچوں کا صحیح جواب دیا اس کو دس نمبر ملیں اچھا اور پانچوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو ایک بھی نمبر نہیں ملے گا ایک بھی نمبر نہیں ملے گا لیکن ایک بھی نمبر دو تو حاصل کریں گے اچھا دو دو ایک سوال کا جواب درست ہو گیا تو دو نمبر ملتے چلیں گے بتائیے گلزار تیبہ سرگودہ طریقے کار صحیح بتایا جوش ہونا چاہیے آج کی سلسل جی نہیں طریقے کار صحیح نہیں بتایا تو نمبر کاٹ لیے جائیں جی طریقے کار صحیح نہیں بتایا نہیں تو آپ بتائیں صحیح اس کا طریقے کار یہ ہوگا کہ ہر ٹیم سے پانچ پانچ سوال کی جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر انہیں دو نمبر دی جائیں گے اور مشورے کی بھی جائزت ہوگی پچیس سیکنڈ کا وقت ہوگا مشورے تو بتائیں نہیں پچیس سیکنڈ ہے جی احمد رضا بھائی صحیح طریقے کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ تو شروع کرنے جانے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا گجرات کے طلبہ پہلا سوال آپ کی طرف قیامت کے دن کس شخص کا چہرہ جنت سے نہیں روکا جائے گا قیامت کے دن کس شخص کا چہرہ جنت سے نہیں روکا جائے گا پچیس سیکنڈ کا وقت ہے اسی وقت میں آپ نے جواب دینا ہے قیامت کے دن کس شخص کا چہرہ نہیں روکا جائے گا جس نے کسی اندے کو چالیس قدم چلائے ہوں گے قیامت کے دن کس شخص کا چہرہ جنت سے نہیں روکا جائے گا یہ آپ سے سوال تھا اور اس کا جواب جو ہے وہ ملاحظہ کیجئے جو شخص یہ پانچ باتیں لے کر قیامت کے دن آئے گا نمبر ایک اللہ عزوجل کی خیر خواہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرکت سے بچنا نمبر دو دین کی خیر خواہی نمبر تین خدا عزوجل کی کتاب کی خیر خواہی نمبر چار اللہ کے رسول کی خیر خواہی نمبر پانچ مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی لیکن آپ نے کچھ کا کچھ جواب دے دیا افسوس کے پہلا سوال اور کوئی نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے گلزارِ طیبہ سرگودہ جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ نرم طبیعت والا ہو کیا اس کا ایمان بھی کامل ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ نرم طبیعت والا ہو کیا اس کا ایمان بھی کامل ہے اگر سوال سمجھ میں نہیں آئے تو آپ ریپیٹ کروا سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بیوے کے ساتھ اچھا سروگ کرے اور عمدہ اخلاق والا ہو اور عمدہ اخلاق والا ہو اس کا بھی ایمان کامل ہے آپ نے جواب یہ دیا ہے کہ ٹائم تو آپ کا ختم ہو چکا ہے کیا جواب دیئے اب دوبارہ بتائیے یہی جوابی آپ نے بتا ہے جو شخص اپنے بیوے کے ساتھ اپنے بیوے کے ساتھ اچھے سروگ یعنی عمدہ اخلاق والا ہو اور نرم طبیعت والا ہو اس کا بھی ایمان کامل ہے نرم طبیعت والا یہ آپ نے پہلے نہیں کہا تھا جی حدیث پاک میں ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا ہے آپ نے آدھا جواب دیا اور آدھا جواب آپ صحیح نہیں دے سکے اور میں آپ کو مشورت دوں گا جس کو آتا ہے صحیح طور پر جواب وہ عصار نہ کرے دوسرے کو نہ دے اگر آپ کو صحیح طور پر آتا ہے تو آپ جواب دینا شروع کر دیں تو ہم آپ کو ایک نمبر دے رہے ہیں سبحان اللہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے پہلے سوال میں غلطیاں ہو گئیں گجرات کے طلبہ اگر نبی کو خواب میں کوئی چیز بتائی جائے تو کیا اسے بھی وہی کہتے ہیں اگر نبی کو خواب میں کوئی چیز بتائی جائے تو کیا اسے بھی وہی کہتے ہیں قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ وسلم آتی ہیں اگر کسی اگر کسی سوال بتانو اگر کسی نبی کو خواب میں کوئی چیز بتائی جائے تو وہ بھی وہی ہوتی ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمائی علیہ السلام کی قربانی کا خواب میں حکم دیا گیا تھا وقت میں جواب دیا دی دیا وہی غلطی ہو رہی ہے بار بار جس کو آتا ہے وہی بتانا شروع کرے نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے جیسے کہ حضرت عبراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسمائیل علیہ نبینا و علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا کتنے نمبر دیا جائے دو دو نمبر دیا جائے جواب بالغل دروس سے سلو علیہ السلام سلو علیہ السلام گلزارِ طیبہ سرگودا وہ کونسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو زرہ پہنتے تو نبی کریم صلو علیہ و علیہ وسلم کے مشابے معلوم ہوتے تھے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب دیا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل دروس سبحان اللہ تیسرا سوال آپ کی طرف گجرات کے طلبہ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم سے کتنی احادیث روایت کی ہیں تعداد بتانی ہے احادیث کی اٹھالیس حدیثیں مبارکہ روایت کی ہیں آپ نے جواب دیا اٹھالیس جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ مصعب بن عمیر آپ کی جانب گلزارِ طیبہ سرگدہ تیسرا سوال جس شخص اللہ زوجل نے کسی ریایہ کا نگران بنایا پھر اس نے ان کی خیرخواہی کا خیال نہ رکھا تو اس کیلئے کیا وعید ہے اگر آپ حکمران ہیں توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں جس شخص اللہ زوجل نے کسی ریایہ کا نگران بنایا جس شخص اللہ نے کسی ریایہ کا حکمران بنایا اور اس نے ان کا خیال نہ رکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا یہ جواب ہے اور آپ نے کیا جواب دیا جنت میں داخل نہیں فرمائے گا جنت میں داخل نہیں کرے گا کتنے نمبر دیے جائیں دو دو تین لوگوں نے کہا ہے دو تو نمبر دیے جا رہے ہیں آپ کو دو قبول فرمائیے دو نمبر دیے جا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ چوتہ سوال آپ کی جانے گچرات کے طلبان بھوک بادشاہ بتائیے شکم سیری کیا ہے اسی طرح بھوکا عزت والا بتائیے زیادہ پیٹ بھراوا کیا ہے بھوک بادشاہ بتائیے شکم سیری کیا ہے ایک تو یہ بات ہوگئی ٹھیک ہے اسی طرح بھوکا عزت والا بتائیے زیادہ پیٹ بھراوا کیا ہے چار باتیں آپ نے بتانی ہے بھوک بادشاہ ہے بتائیے شکم سری کیا ہے جی بھوک بادشاہ ہے یہ تم نے بتا دیا شکم سری کیا ہے دوسرا کیا ہے نہیں دوسرا بتا رہے اسی طرح بھوکا عزت والا بتائیے زیادہ پیٹ بھراوہ کیا ہے دو باتیں ہم نے بتائی دو باتیں آپ بتا دیں آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا بوک باچیا ہے سیکم شہری والا یعنی پیٹ بھر کر کھانے والا اور دوسرا جو 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 یعنی سوال کیا تھا برابر آر سے پوچھ لیں سوال کیا تھا جی بتائیں گے جو جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اسے نیند زیادہ ہوتی ہے اور اور اس کی عمر کم ہوتی ہے اور یہ کم شہری والا یعنی ہو گیا ہو گیا جواب تو اب بتا دیا نا آپ نے اب سنیے اس کا جواب بھوک کیا ہے بادشاہ آپ بھی بادشاہ ہیں دور سے پوچھئے بھوک کیا ہے بادشاہ بتائیے شکم شہری کیا ہے آپ نے بتایا نہیں شکم شہری غلام ہے ٹھیک ہے اسی طرح بھوکا عزت والا ہے اور زیادہ پیٹ بھرا ہوا زلیل ہے اور یہ ہمارے انصاب میں تو نہیں تھا اچھا آپ کے جو دوسرے اسلام بھائی ہیں نا سامنے جو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بتا رہے ہیں کچھ انصاب میں ہے یہ بھی بتا رہے ہیں اور دیگر اسلام بھائی بھی بتا رہے ہیں اب جواب نہیں آیا تو ایسا نہیں کہیں ٹھیک ہے شاید دوسری غلطی ہو گئی افسوس کہ آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے گلزارِ تیبہ سرگودا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں ان صحابی کا نام بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے جن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیجا تھا ان کا نام حیرت سننہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ نے جواب دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جواب بالکل درست ہے خان اللہ خان اللہ ماشاء اللہ عز و جل آپ کی جانے گجرات کے طلبہ پانچمہ سوال جنگ عہد میں سب سے پہلے جام شہادت سے سراب ہونے والے صحابی کا نام بتائیے جنگ عہد میں سب سے پہلے شہادت کردبہ کی صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پایا ان کا نام بتانا ہے حضرت جابر عز و جلالہ تعالیٰ ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر کتنی غلطیاں ہو گئی دو دو حضرت عبداللہ بن عمر یہ آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل گلزار تیبہ سرگدہ حضور جانن عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت میں ان کا لقب امام العلماء ہے مشورہ جاری حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قیامت میں ان کا لقب امام العلماء ہے نعرہ لگا یہ فیدان صحابہ جوش کے ساتھ فیدان صحابہ جاری ہے فیدان صحابہ جاری ہے فیدان صحابہ جاری ہے انشاءاللہ عز و جل جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا کس ٹیم نے کتنے نمبر حاصل کیے اسکور بوٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم کجرات کے طلبانے تین سوالات کے پانچ میں سے درست ذواب دیئے اور دس میں سے چھے نمبر حاصل کیے جبکہ گلزارت حبا کے طلبانے چار سوالات کے مکمل درست ذواب دیئے اور ایک سوال کا آدھا جواب دے کر دس میں سے نو نمبر حاصل کیے کوئی بھی ٹیم پورے نمبر اس سیگمنٹ سے حاصل نہیں کر سکی ہے لیکن گلزارت حبا تین نمبر آگے ہے پہلے سیگمنٹ کے بعد گلزارت حبا سرگودہ تین نمبر سے آگے کی جانب ہے اور گجرات کے طلبان تین نمبر سے پیچھے کی جانب ہیں لیکن ابھی آپ کو پتا ہے یہ کافی سیگمنٹ باقی ہیں تو دل چھوٹا نہیں کیجئے اور آپ بھی زیادہ خوش مت ہوئیے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی کافی سیگمنٹ باقی ہیں تو شروع کرنے جا رہا ہے اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلزارت طریقے کار کیا ہوگا ذرا بتائیے پاپو اتنی ٹیمیں شروع سے آئے ہوئی ہیں مطلب یہ سب سیگمنٹ وغیرہ دیکھ رہی ہیں آج انہی سے اگر سارے پوچھیں اچھا چالیں ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آوں گا آپ ان کی طرف آ جائے گا کس سے معلوم کریں بتائیے شہباز بھائی بتا دیں شہباز بھائی طریقے کار جوش کے ساتھ اگر بالفرد آپ کو کرنا پڑ جائے اپنے شہر میں ٹھیک ہے ذہنی ادمائش تو آپ طریقے کار کیسے بتائیں گے نمبر کیسے بتائیں گے تھوڑا جن لوگ کے سر اوپر ڈالتے ہیں چلیں اس طرح بتانے کہ مدن چینلن کے ناظرین کے سمجھ میں آئے کیا بتایا ہے سبحان اللہ اس سیگمنٹ کے اندر باپا کا مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا اور جو دونوں ٹیمیں متوجہ سے دیکھیں گی مدنی گلدستے میں گلدستے کو اس کے بعد پھر ہر ٹیم سے دو دو سوال ہوں گے پہلے سوال کے درست جواب پر تین نمبر دیے جائیں گے اور دوسرے سوال کے درست جواب پر دو نمبر دیے جائیں گے تو ٹوٹل ہم اس سیگمنٹ سے پانچ نمبر حاصل کر سکتے ہیں ٹوٹل پانچ نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا دوسرے سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ تو مدنی گلدستہ شروع ہونے جا رہا ہے تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح آپ مدنی گلدستہ سن سکتے ہیں ملاحظہ کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں باپا جانی کا مدنی گلدستہ فیدان مدنی مذاکرہ فیدان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرم اے سکر تجھے پجا میں اے دعوت اسلام دیگی مجید باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی جیسے جہاز میں ایک نے منظر دیکھا آپ آپ نے کئی مرتبہ جہاز میں بالخصوص نگاہوں کی حفاظت کا ذہن عطا فرمائے اب مشاہدہ تجربہ یہ کہ امومن اچھا خاصا فرد بھی جو ہے نا وہ جہاز کا جو عملہ آتا ہے عورت جو آتی ہے اس سے مطلب وہ جب وہ آفر کرتی ہے کھانے کی پینے کی اس طرح کی چیزوں کی اس سے مطلب میں غور کا یہ مطلب ہے کہ باز وقت نظریں یوں مطلب سر اٹھ سا جاتا ہے نا بات کر دے ہوئے اس کا کیا حل نکالیں کہ یہ ٹھیراؤں مل جائیں دراصل کسی بھی کام کرنے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے اور سنجیدہ ہونا پڑتا ہے جیسا اب اپنا ذہن ایک بنا ہے کہ ایرو اسٹریس کو نہیں دیکھنا ہے سیوہ اس کے کیا چاہ رہا ہے کہ آنکھوں کو مرکہ پینا ہے آدمی میں کیا کرتا جیسا پانی پینا ہے پانی پینے میں یوں تھوڑا مو اچھا ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب یوں مو اچھا کرنا پڑے نا تو آنکھیں بند کر لو کہ اگر آنکھیں کھلی رہے جاتی ہیں تو وہ کھڑی ہوتی ہے اکثر نظر پڑتی ہے اگرچہ بے اختیار بغیر کسی نیت کے نظر پڑ گئی وہ فوراں لوٹا لی اٹا لی تو محف ہے لیکن اب چونکہ وہاں پوسیشن ہی ہے یہ تو بے پردہ یہ نہیں رہے گی تو اس کو نوکری نہیں ملے گی مردوں کے ساتھ ان کو نرمو اور لوچدار گفتگو کرنے کی تربیت دی جاتی ہوگی جبکہ قرآن کریم نے عورت کو گیر مرد کے ساتھ لوچدار نرم گفتگو کرنے کا منع کی ہے تو قرآن کریم میں موجود ہی ہے اب نظر دور ہے نیچے دیکھتا رہے اپنے پاؤں کی طرف گودھ میں دیکھتا رہے جتنا ہو سکے اوپر نظر نہ اٹھا اوپر نظر اٹھائے اور پھر بولے کہ نظر بچا لے گا تو اس کا چانس تو صحیح باتیں کب روڈوں پر بھی نہیں ہیں اسی طرح میں نے سائنڈ بورڈ نہیں دیکھنے یہ بھی ذہن بنانا پڑتا ہے کیونکہ سائنڈ بورڈ پر بھی عام طور پر عورتیں ہوتی ہیں یہ عورتوں کا اس لیے شاید سائنڈ بورڈ پر رکھا جاتا ہوگا کہ یہ عورت کے نظارے میں گھوم ہو کر ہمارا اشتہار پڑھ لے ہماری چیز جو ہے اس کی ایڈورٹائز ہو جائے عورت کے آر میں مطلب یہ دکھاتے ہیں یہ مجرمانہ ذہنڈ لوگوں کا اور اس کو شاید جرم بھی نہیں سمجھا دکتا یہ ہمارے ملک میں بھی ہے ہر جگہ ہے دنیا میں شاید اتنی بے پردگی ہے اتنی بے پردگی جس کی انتیان پردے گا ایسا لگتا ہے جہاں تصور ہی نہیں ہے سبحان اللہ کفل مدینہ حیاس نظر انشاءاللہ ماشاءاللہ نہائیتی توجہ کے ساتھ دونوں ہی ٹیمیں مدنی گلدستے کو ملائدہ فرما رہے تھے کتنی توجہ سے غور سے دیکھا یہ ابھی پتا چلے گا اچھا ایک بات ارس کرتا چلوں دونوں ہی ٹیموں سے کہ جو بات معلوم کی جائے نا اتنا ہی جواب دینا ہے ٹھیک ہے اور جس کو آتا ہو وہی جواب دے یعنی کہ جازب بھائی نے بتانا شروع کیا اب حسن بھائی ان کو بتا رہے ہیں اگر حسن بھائی کو آتا ہے پورا تو حسن بھائی شروع کر دیں اسی طرح شہباز بھائی بتا رہے ہیں تو کرامت بھائی ان کو روکے نہیں ٹھیک ہے اگر کرامت بھائی کو پکا پتا ہے تو مشورہ کر لیں بھائی کس نے پہلے بولنا ہے پھر بیچ میں سے بولنا نا پھر یہ وقت ختم ہو جاتا ہے پھر ہمارے لئے کچھ ازمائش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو آج کا سلسلہ بڑا صاف سترہ سا جانا چاہیے ان معنوں میں یعنی انہوں سے یہ ہوا تھا ان سے یہ ہوا تھا ٹھیک ہے دونوں نے میری بات یقیناً سمجھ لی ہوگی پچیس سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہے گجرات کے طلابہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جو بات آپ سے معلوم کی جائے آپ نے وہی جواب دینا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کسی بھی کام کرنے سے پہلے زہر بنانا پڑتا ہے اور کسی بھی کام کرنے سے پہلے ذہن بنانا پڑتا ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اس سے پہلے وہ ذہن بنائے ایک اور بات فرمائی تھی ذہن بنانا پڑتا ہے وقت آپ کا اختتام ہوا ایک بات تو یہ تھی کہ ذہن بنانا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ تھی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے سنجیدہ اور ذہن بنانا یہ دونوں باتیں باپا نے فرمائی تھی لیکن آپ ایک بات بتا سکے کہ ذہن بنانا پڑتا ہے تو آپ کو تین کی بجائے کتنے نمبر دیا جائیں دو جی دو دو ایک نمبر دیا جا رہا ہے سبحان اللہ گلزارِ طیبہ سرگودہ امیرہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے جہاز میں بالخصوص کس چیز کا ذہن عطا فرمایا ہے وقت آپ کا بھی داری ہے نظریں نیجی رکھنے کا اور اس کے علاوہ کوشش کرے اور بلکہ کوشش کرے کہ اپنی نظریں جو ہیں اپنے پاؤں کی طرف رکھے اپنی نظریں جھولی میں رکھیں جھولی کی طرف رکھے جھولی یا گود گود امیرہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے آپ نے جھولی کا کہا اور باپنے گود کا فرمایا تھا دونوں ایک ہی ہیں جی ایک ہی ہیں دونوں دونوں ایک ہی ہیں لیکن ہم تو وہ بات معلوم کریں گے نا جو باپنے فرمای ہے ماہ نے تو ہے کہ ماہ نے تو جب سبز معلوم کیا جائے گا تو سبز بتانا ہے ہرا نہیں کہنا ٹھیک ہے جب ہرا معلوم کیا ہے تو سبز نہیں کہنا گلدستہ دکھائے اسی لیے جا رہا تھا کہ توجہ سننا ہے توجہ اس دیکھنا ہے سوال یہ تھا امیرہ نے سننا دامت برکاتم العالیہ نے جہاز میں بالخصوص کس چیز کا ذہن عطا فرمایا نگاہوں کی حفاظت کا پتہ جواب کیا ہوا ہے آپ کا جی درست آنکھوں کی حفاظت کا آپ نے جواب دیا آنکھوں کی حفاظت کا نگاہیں نیچے رکھنا ہے کہ میں نے بولا باپا نے فرمایا نگاہوں کی حفاظت کا ذہن عطا فرمایا کتنے نمبر دیا جائیں جی احمد رضا ہے بھائی تین ہو درست ہے جواب جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ آپ کی جانب گجرات کے طلبہ اسی طرح ایک اور ذہن بنانا پڑتا ہے بتائیے امیرہ سنت دامت برکاتم العالیہ نے کس چیز کے بارے میں فرمایا اسی طرح ایک اور ذہن بنانا پڑتا ہے باپا جانی نے کس چیز کے بارے میں فرمایا مشورہ جاری ہے پچیس سیکنڈ میں ہی آپ نے جواب دینا ہے اس کے بعد جواب آیا تو جواب تو صحیح ہوگا لیکن شاید نمبر نہیں حاصل کر سکے جب ہم ائرپورٹ سے اتر ہیں جب ائرپورٹ سے اترتے ہیں تو اشتہار کے آگے ایک لڑکی کھڑی کی جاتی ہے کہ اس میں اس کی ہوش میں گم ہو کر یعنی اس کو دیکھ کر لوگ مارا اشتہار پڑے اس لیے نظری نیچے رکھنے کی چاہیے اور اگر ایک بار اوپر بھی ہو جائے تائم آپ کا اختتام ہوا سوال یہ ہے اسی طرح ایک اور ذہن بنانا پڑتا ہے اس کا باپا نے فرمایا تھا سائن بورٹ نہ دیکھنے کا ذہن بنانا پڑتا ہے سائن بورٹ کا تو نام ہی نہیں لیا آپ نے سائن بورٹ نام مشکل نام کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں وہ دیتا جاتے ہیں بولیں سائن بورٹ بولیں حسن بھائی مشکل اتنا نہیں تھا کہ آپ بتا سکتے تھے جی احمد رضا بھائی بچارے آج افسردہ ہو رہے ہیں یہ لیکن کیا کریں جواب صحیح آ نہیں ہے کیا کہیں گے خلاصہ ان کے جواب کا یہی سمجھ مارا تھا کہ سائن بورٹ کی طرف نہ دیکھیں شروع انہوں نے اس طرح کیا اشتہار پہ وغیرہ اشتہارات وغیرہ کیا جی باپا نے جو ٹرودہ پوائنٹ فرمایا تھا سائن بورٹ سے نظروں کی حفاظت کا سائن بورٹ نہ دیکھنے کا ذہن بنانا پڑتا ہے اس کا جواب تو یہ لکھا ہے اشتہارات وغیرہ لڑکیوں کھڑے کر دینے آپ نے یہ بتایا نا بے پردہ عورت جی مجلس کیا کہہ کی اس بارے میں کتنے نمبر دیے جائیں تین تو ہیں بھی نہیں کتنے نمبر دیا ہیں بلند آواز سے بلند آواز سے زور سے گجرات کے طلبہ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے سبحان اللہ اور اس کے بعد ایک اور نمبر دیا جا رہا ہے یعنی دو نمبر دیا جا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل گلزار تیبہ سرگودہ امیرہ السننت دامت ورکاتم العالیہ نے اس گلدستے میں کس چیز کے بارے میں فرمایا تھا کہ قرآن کریم میں عورت کو غیر مرد کے ساتھ اس سے بات کا منع کیا گیا ہے باپا جانی نے اس گلدستے میں کس چیز کے بارے میں فرمایا تھا کہ قرآن کریم میں عورت کو غیر مرد کے ساتھ اس بات سے اس بات سے منع کیا گیا ہے کس بات سے منع کیا گیا ہے عورت کو مرد کے ساتھ نرم آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایک اور جملہ تھا اس کے ساتھ ہی جلی بتا دیں وقت کے اندر ایک اور جملہ تھا باپا نے دو مرتبہ فرمایا تھا ٹائم آپ کا اختتام ہوا آ رہے آپ کے ذرنے جی نہیں آ رہا ہے ذرنے لوچدار یعنی نرم گفتگو آواز نہیں تھا نرم گفتگو لوچدار یا لوچدار یہ جملہ فرمایا تھا اور آپ نے نرم آواز کہا آج تو ذہنی اضمائش ہے کل بھی ذہنی اضمائش ہوگا لیکن آج بڑے نازک نازک مسئلے مسائل آ رہے ہیں جی احمد رضا بھائی احمد رضا بھائی کو سمجھ نہیں پڑھ رہی جی آپ کے ہاتھ میں ایسے تو آج تو اپنا سوال تارو پیش کر رہے ہیں کہ طلبہ سے پوچھ لیں آپ سے مشہورت چلتا ہے نا دو نمبر اگر دے دیا جائیں نرم آواز میں گفتگو نرم آواز سے لوچدار انہوں نے کہان باپا والا الفاظ نہیں فرمایا تھا ٹھیک ہے کتنے نمبر دیے جائیں جو سنائے میں بیٹھے ہیں جی بلند آواز سے آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے سبحان اللہ پھر اس کے بعد ایک نمبر دو نمبر دیا جا رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ مدنی گلدستہ بھی اختتام ہوا اسکور بوٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے جانتے ہیں اسکور بوٹ سے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گجرات کے طلبانے پانچ میں سے تین نمبر اس سیگمنٹ سے حاصل کی ہیں جبکہ گلزارت ایبا سرگودہ نے اپنے تمام سوالات کے درست جواب دے کر پانچ میں سے پانچ نمبر حاصل کر لیے ہیں اور گلزارت ایبا کی برتری مزید آگے بڑھ کر پانچ نمبر رکی ہو گئی ہے گجرات کا سکور ہے نو گلزارت ایبا کا چودہ کافی نمبروں کا فرق ہے ٹھیک ہے آپ کو ذرا جوش دکھانا پڑے گا جوش کے ساتھ مگر خوش بھی ہونا چاہیے تیسر سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے انتخاب کیجئے انتخاب کیسے کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوگا جازب اس دحام میں چار اشارے دکھائے جائیں گے یہ عمل کون سا ہے یہ شخصیت کون سی ہے اور یہ مقام کون سا ہے اور یہ عمل کون سا ہے اس میں اگر جس نے پہلے اشارے پر بتا دیا تو اس کو پانچ نمبر دیا جائیں گے اگر پھر دوسرے شارے پر اس سے آگے کا اس سے آگے کا چار شارے دیا جائیں گے اگر پہلے اشارے پر بتا دیا تو پانچ نمبر اگر دوسرے اشارے پر بتا دیا تو چار نمبر اگر تیسرے اشارے پر بتا دیا تو تین نمبر اور اگر ایک شارے پہلے اے آخری شارے پر بتایا تو ایک نمبر اگر آخری شعر پر بھی نابت آیا تو کوئی نمبر بھی نہیں ملے گا شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے سب سے پہلے موقع دیا جائے گا گجرات کے طرابہ کو اسکین پر آپ کو چار موضوع دکھائے جائیں گے دکھائیے جی چار موضوع کون سے ہیں اسے پتا تو ہے لیکن مدنین چینل کے ناظرین کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے یہ عمل کونسا ہے یہ شخصیت کون ہے یہ شعبہ کونسا ہے یہ مقام کونسا ہے یہ شخصیت کون ہے شخصیت کا آپ نے انتخاب کیا شخصیت کی حوالے سے آپ کو چار اشارے دیے جائیں گے پہلا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے مفتی ہیں دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ آپ کیا کہنے جا رہے تھے آواز سو نکالیں حسن بھائی آواز نکالیں دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ وہ بھی یہی بات کیا رہے ہیں دوسرا اشارہ پہلا مفتی ہیں دوسرا اشارہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے اشارے میں کیا واضح ہو رہا ہے مفسر ہیں مفتی ہیں مفسر ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ کا آپ نے نام لیا نمبروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جوش بھی ہو ہوش بھی ہو کتنے نمبر مل جائیں گے اگر جواب دوسرے چار چار اب دیکھتے ہیں کہ جواب دروست ہے یا نہیں تیسرا اشارہ تو دکھائیے آپ کو حکیم الامت کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے درست ہو گیا وہ ہمارے شہر کے ہیں اس لیے اچھا اس لیے سوال ڈالا گیا نہیں اس لیے جلدی پتا چل گیا اس لیے جلدی پتا چل گیا آپ کے ہی شہر کے ہیں مفتی صاحب اب دیکھتے ہیں چوتھا اشارہ کیا واضح کر رہا ہے تفسیر نعیمی آپ کی مایا ناس تصنیف ہے اور آپ نے جواب دیا حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لے جواب بالکل درست ہے آلہ انشاءاللہ عزوجل چار نمبر آپ نے حاصل کر لیے گلزار تیبہ سرگودا یہاں سے تو چار نمبر کے انتخاب ہوا ہے اب آپ دیکھیں کتنے نمبر حاصل کر پاتے ہیں جی انتخاب کیجئے عمل شخصیت شعبہ مقام شخصیت کون ہے شخصیت کا انتخاب ہوا ہے شخصیت کی حوالے سے آپ کو بھی چار اشارے دیے جائیں گے پہلا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے ولی ہیں دوسرا اشارہ دوسرا اشارہ امیر علی سنت باپا جانی کا ان کی صیرت پہ ایک رسالہ بھی ہے ولی ہیں باپا جانی نے ایک رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے تیسرا اشارہ تیسرا اشارہ اب دیکھتے ہیں کہ تیسرا اشارہ کیا واضح کرنے جا رہا ہے جی دکھائیے تیسرا اشارہ آپ کی نیکی کی دعوت سے نوے لاغ غیر مسلم دامن اسلام میں آئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جواب صحیح ہے یا نہیں جی صحیح ہے تو چوتہ اشارہ نہیں دیکھیں دکھا دیں دکھا دیں چوتہ اشارہ دائیے آپ کا مزار مبارک اجمیر شریف میں ہے وہ آپ نے جواب دیا حضرت خواجہ موین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ نعر لگائیے فیدانِ خواجہ غریب نواز جوش میں فیدانِ خواجہ غریب نواز جوش ہوتا ہے نا تو ہاتھ بھی اٹھتے ہیں باوازے بلہ نواز بھی اٹھتی ہے جی فیدانِ خواجہ غریب نواز جاریے گا انشاءاللہ عز و جل جواب بالکل درست ہے آہ تیسر اشارے میں آپ نے شخصیت کا نام بتا دیا تو آپ کو تین نمبر دیے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں سکور بوٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سکور بوٹ سے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم گجرات کے طلبانے حیرت انگیس اور پر دوسرے اشارے میں درست زواب دے کر چار نمبر حاصل کیا گجرات کے طلبانے تیسرے اشارے میں درست زواب دیا اور حاصل کیا ہے تین نمبر اس سیگمنٹ میں گجرات ایک نمبر آگئے ہے اور اب گجرات کی برتری پانچ نمبروں سے کم ہو کر چار نمبروں کی رہ گئی ہے اور اگلے سیگمنٹ میں چار ہی نمبر ہیں جو کسی ایک ٹیم کو ملیں گے کوشش کرنا ہے مدنی مقابلے میں برابری ہو جائے اور کوشش کرنا ہے کہ برابری نہ ہو پائے تو دونوں طرف کوشش جاری ہے اب کس کی کوشش کامیاں بھی حاصل کرتی ہے ایک کتاب دی جائے گی کتاب لے کر آئیے کونسی کتاب ہے آج اس کتاب میں آپ کو دو انوان دیے جائیں گے دو انوان دیے جائیں گے اور دو انوان آپ نے تلاش کرنا ہے پہلا انوان جب تلاش ہو جائے تو دوسرے کی طرف بڑھ جانا ہے جب دونوں انوانوں کا انتخاب ہو جائے تلاش کر لیں تو آپ مدینہ کے یہ کا باواز بلند تشریف رکھیں تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاش کیجئے ٹھیک ہے آپ اپنی پوزیشن کے مطابق بیٹھ جائیں دو انوان آپ کو بتایا جا رہے ہیں آپ نے وہ تلاش کرنا ہے سفہ نمبر بتانا ہے پہلا انوان ہے توبہ کے تین رکن ہیں دوسرا مسواق کا قدردان توبہ کے تین رکن ہیں مسواق کا قدردان مدینہ آرام سے آرام سے اس طرح صفہ پلٹنا ہے کہ کتاب کی بید بھی نہ ہو توبہ کے تین رکن ہیں مسواق کا قدردان حسن رضا نے نگاہیں جھکا لی ہیں گریہ و زاری شاید جاری ہے چار نمبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے گچھرات کے طلابہ کو توبہ کے تین رکن ہیں سفہ نمبر بتانا ہے مسواق کا قدردان سفہ نمبر بتانا ہے وہ آتے ہیں یہاں علم کا شوق شوق رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں توبہ کے تین رکن ہیں مسواق کا قدردان بس سفہ نمبر بتانا ہے بس سفہ نمبر سفہ نمبر بتا دیں گے تو آپ کو چار نمبر دے دیے جائیں گے آئیے توبہ کے تین رکن ہیں سفہ نمبر توبہ کے تین رکن ہیں نماز کے حکام دو نمبر تو آپ کے پکے ہو گئے ٹھیک ہے تین سو اکتیس مسواق کا قدردان سفہ نمبر سفہ نمبر ستر تو آپ نے دونوں ہی سفہ نمبر کا بتا دیا تو آپ کو دیے جا رہے ہیں کتنے نمبر چار خوش ہوگے چار جوش میں چار نمبر مبارک ہو چار نمبر دیے جا رہے ہیں بتائیے مبارک ہو آپ کو چار نمبر دیے جا رہے ہیں حسن آپ بھی بولیں حسن بھائی مبارک ہو چار نمبر دیے جا رہے ہیں جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ چار نمبر آپ کو مزید دیے جا رہے ہیں صلو اللہ الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ پہلے کتنے نمبر کا فرق تھا چار اور اب کتنے نمبر کا فرق ہو گیا آٹھ نمبر کا فرق ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں اب جو سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے آپ نے جتنے بھی نمبر ادھر بڑھائے نا آپ لا سکتے ہیں ان کو پیچھے کے جانے ٹھیک ہے تو شروع کرنے جا رہے ہیں مشکل ہے پر ممکن ہے مشکل ہے مگر ممکن ہے بہت اچھی بات آپ نے کہی ٹھیک ہے تو اس سیگمنٹ کے خطام پر اسکور بورٹ کیا رہا آئیے پہلے وہ ملاحظہ کرتے ہیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد سلو اللہ علیہ وسلم سیگمنٹ میں گلزار تیبہ کے طلبہ آگے رہے اور انہوں نے اپنے دونوں انوانات گجرات کے طلبہ سے بہلے تلاش کر کے حاصل کر لیے اس سیگمنٹ سے چار نمبر اور اب ان کی برتری گلزار تیبہ کی آٹھ نمبروں کی ہو چکی ہے آٹھ نمبر کی ہو چکی ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ نمبر پیچھے ہونا تو وہ انرجی وہ جوش و خروش تھوڑا کم ہو جاتا ہے لیکن بس وقت یہی جوش و خروش یہ انرجی کم ہونا سمجھ لیں ناکامی کا باعث بن سکتا ہے تو آپ پورا عظم رہیے کیونکہ ایک سیگمنٹ باقی ہے ہو سکتا ہے کہ سارے سوالات جو اشار وغیرہ پہلے آپ کے ذہن میں آ جائیں اور آپ خوشی خوشی آگے کی جانب بڑھ جائیں یہ بھی پورا عظم ہے یہ بھی پورا عظم ہے یہ کوئی شروع کے ابتدائی سلسلے تو ہیں نہیں ان کو بھی کافی تجربہ ہو چکا ہے آپ کو بھی کافی تجربہ ہو چکا ہے سنا ہمارا مدنی مقصد کیا ہے جوش میں تینوں مجھے اپنی اور تینوں مل کر باوت بلند ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل آخری سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے طریقے کار کیا ہوگا احمد ربھائی آپ بتا دیں شاید درد تو حمد نہیں ہے اس سیگمنٹ میں پانچ سوالات اور پانچ اشار پوچھے جائیں گے جس تین نے پہلے بزر بجایا ان سے جواب لیا جائے گا بزر بجانے کے پچیس سیکنڈز کے اندر اندر انہیں جواب دینا ہوگا اگر درود جواب دے دیا تو یہ حاصل کر لیں گے دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے یقیناً طریقے کار نقش ہو چکا ہوگا دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں ایسا طریقے کار ان کو حفظ ہو چکا ہے تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے پہلا سوال پہلے بزر کا بٹن چیک کروائیں جی دوبارہ دونوں طرف سبز لائٹ جگمگا رہی ہے سوال حضور جانان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکمل کیجئے جب تم اللہ زوجل کا محبوب بننا چاہتے ہو جب تم اللہ زوجل کا محبوب بننا چاہو اس سے اگلا حصہ جب تم اللہ زوجل کا محبوب بننا چاہو حدیث پاک مکمل کیجئے اگر ادھر سے بھی بزر کا بٹن نہیں دبا ادھر سے بھی نہیں دبا بٹن نہیں دبانا ہے جواب بھی دینا ہے جی جب تم اللہ عز وجل کا محبوب بننا چاہتے ہو تو دنیا سے برغبت ہو جاؤ دنیا سے برغبت ہو جاؤ نمبر کی آپ کو ویسے ہی ضرورت ہے اگر آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے تو آپ کے دو نمبر تو مائنس ہو جائیں گے چارٹ آٹھ نمبر کا فرق ہے نا کتنے نمبر کا فرق ہو جائے گا دس دس کا نمبر فرق ہو سکتا ہے جب تم اللہ عز وجل کا محبوب بننا چاہتے ہو تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ بے رغبت ہو جاؤ جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ عز وجل کتنے نمبر کا فرق ہو گیا چھے نمبر کا فرق ہو گیا ہے اشار کی جانب آ رہے ہیں میرا خیال میں بہت آسان شعر ہے ایسا شعر سنانا ہے جس میں یہ لفظ آتے ہوں نمبر ایک سنت بہت سارے ایسے اشار ہیں جس میں سنت کا لفظ آتا ہے لیکن آپ نے وہی شعر سنانا ہے جو ہمارے پاس تحریر ہے یہ تو مجھے بھی جھڑکا لگ گیا ہے پچیس سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے اگر جواب درست ہوا تو میرا دل یہ چاہے گا ان کو چھا نمبر دیے جائیں ایک لفظ سے یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا سنت کی بہار آئی فیدان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیدان مدینہ میں یہ تو پچھلے نظام میں سے ہے تو پرانے سے بھی ہو سکتا ہے آپ سے پوچھتا آپ نے کاتھا تھا وہ منسوخ ہو گئے آپ نے ایک لفظ سنا اور بتا دیا شعر سنیں دوسرا لفظ ہمارے پاس جذبہ تیسرا پیروی چوتہ مصطفیٰ یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا بہترین ماشاءاللہ دو نمبر دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ شعر کی تیاری اتنی مضبوط بہترین سوال کی جانب بتائیے بدر کے دن بدر کے دن حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس رنگ کا واضح ہے گجرات کی طلابات سوال بتائیے جواب تو بتانے ہیں آپ نے جذبہ بردر کے دن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس رنگ کا امامہ شریف پینا ہوا تھا جذبہ بردر کے دن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیلے رنگ کا امامہ شریف پینا ہوا تھا حسن بھائی کیا کہیں گے جانگ بہتر میں حضرت زبیر بن عوام نے پیلے رنگ کا امامہ پینا ہوا تھا اور فرشتے بھی پیلے رنگ کا امامہ پینا ہوا تھا لیکن آپ نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا جانگ بھائی اسی لئے کہتے ہیں جوش بھی ہو مگر ہوش بھی ہو سوال ہمارے پاس یہ ہے بتائیے بدر کے دن حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی نے کس رنگ کا امامہ شریف باندھ رکھا تھا اور فرشتوں کا ہم نے معلوم نہیں کیا تھا اور آپ نے جواب دیا پیلے رنگ کا امامہ شریف سجائے ہوئے تھے جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل پھر کتنے نمبر کا فرق ہو گیا چھے چھے نمبر کا فرق شیر کی جانے پہلا لفظ دیدار روزے کے قریب رکے آپ نے کہی پرچے دیکھے تو نہیں ہے اپنے پرچے میں دیکھا ہوا اچھا سنایے روزے کے قریب آ کر گر جاؤں میں اگر شاکر ہو جائے تم ہارا پھر دیدار مدینے میں کیا ہوا جواب آگے والی شایر چاہیں پتا چلے جائے گا جی آگے والی شایر بتائیں پتا چلے جائے گا پھر تو پتا چلی جائے گا کیسے پتا چلا ذرا یہ بتائیں کرامت رضا جی تاکہ جو کل جو ٹیم آ رہی ہے وہ بھی آپ سے سیکھیں ذہن میں یہی آ رہا تھا پہلا لفظ دیدار لیکن کوئی نہ کوئی فارمولا ہوگا کیا ٹیکنک وغیرہ کیا ہے ایسا کہ آپ جان جاتے ہیں بتائیں راز فائنل کے بعد بتائیں گے دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اگر ابھی بتا دیں گے وہ کیتا ہے نا کہ ہاتھ پاؤں کٹ والے ہیں کیا تو کوئی اچھا ان کا طریقہ کار ہے دیدار روزے مدینے قریب روزے کے قریب آ کر گرجاؤں میں گش کھا کر ہو جائے تمہارا پھر دیدار مدینے میں سبحان اللہ زمزم نگر حیدر آباد کی طلبہ سے شاید واسطہ پڑھ سکتا ہے گلزار تیبہ سرگودہ کا تو دیکھ لیں کم نہیں ہے تیسرہ سوال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امین الامت جی گلزار تیبہ سرگودہ سوال یہ ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امین الامت کا لقب کس سے ملا جی بتائیے حرط سننا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ انہو کو امین الاما کا لکم ملا حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ انہو جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عبیدہ بن جرح گجرات کی طلابہ ابھی بھی شاید مدنی مقابلے میں ہیں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے احمدر بھائی آپ کو شیئر معلوم کریں شیئر انشاءاللہ جی چار الفاظ آپ کو دے رہا ہوں پہلے ایک ایک کریں پہلا لفظ ہے پھرتے پھرتے نہیں بتا سکیں گے نہیں بتا سکیں گے مشکل ہے ایسا نہیں بولیں اچھا چلیں شاید بتا دیں پھرتے پچیس سیکنڈ سا وقت ہے اگر بتا دیا تو میں ہم بہت بڑی کامیاں بھی ہوگی پھرتے کس نے بیل بجائیے جی ٹائم ختم ہوگیا آپ کا بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں بتائیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پھرتے صرف سنا تھا اور شیر انہوں نے یہ سنا دیا بتائیے مذہب بھائی دوسرا اشارہ تھا چار تیسرا اشارہ تھا پانچ اور چوتھا اشارہ تھا غافل لیکن ٹائم ختم ہوگیا ٹائم ختم ہوگیا لیکن پھر بھی پوچھیں بابو پھرتے تو پھرتے مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کارڈ پر شاید نظر چلی گئی ہے نہیں پھرتے تو اس کلام کے تمام اشار میں پھرتے آتا ہے تمام پھرتے آتا ہے وہی ایسا بتا دینا یا تو وہ طریقہ بتائیں پھرتے سن کے کیسے بتا چل گیا آپ کو کہ یہی شیر ہے شاید یوں ہے کہ یوں میں کارڈ کرتا ہوں شاید ایسے نہیں نقل تو نہیں کی ہوگی بابو ایسا نہیں نقل نہیں کریں گا ایسے نہیں اچھا نہیں میں ایسی طرح معلوم کر رہا تھا اسے بھائی بتانا پڑے گا راز بتائیں تکے لگا رہے ہیں تکے لگا رہے ہیں آپ یار قسمت ساتھ دے رہی ہے ہاں بالکل قسمت ساتھ دے رہی ہے تو شیر تو آپ نے صحیح آپ نے بالکل صحیح آپ نے انتخاب کیا بالکل صحیح انتخاب کیا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں آپ کی ذہن میں یہ ہی تھا میرے پاس یہی لکھا ہے بالکل صحیح بتائیں آپ نے ٹھیک ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو دو کی بجائے جہاں زیادہ نمبر دیے جائیں لیکن دے نہیں سکتے ایک بھی نمبر نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے اپنے وقت کے اندر جواب نہیں دیا جب بتا دیا کہ وقت کے اندر جواب دینا ہے تو وقت کے اندر ہی جواب دینا ہے لیکن کرامت رضا بھائی خوصلہ دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چوتھا سوال جی آپ کے نمبر کٹ لیے گئے ہیں اشرہ مبشرہ میں سے وہ کون سے سابی ہیں جن کے سر پر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شریف کا تاج سجایا تھا اشرہ مبشرہ میں وہ کون سے سابی ہیں جن کے سر پر خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شریف کا تاج سجایا تھا صدی کے اکبر عمر فاروق عاظم ابو عبیدہ بن جراح اگر کوئی بھی ٹیم نہیں بتا سکی تو دونوں کے نمبر کٹ لیے جائیں جی جی کوئی رکس نہیں لینا چاہ رہا ہے گلزار تیبہ سرگودہ کے طلبہ اور گجرات والوں کو موقع ملاوا ہے لیکن شاید ذہن میں نہیں آ رہا چلیں یہ جواب جو ہے کوئی بھی ٹیم نہیں بتا سکی آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے ذہن میں کیا ہے حضرت عبو عبیدہ بن جراح اگر آپ جواب دیتے ہیں حضرت عبو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بھیل بھیا دیتے ہیں تو آپ کو دو نمبر دیئے نہیں جاتے بلکہ آپ کے دو نمبر کٹ لیاتے ہیں اچھا ہوا آپ نے بھیل نہیں بجائی اور آپ بھیل بھیا دیتے ہیں آپ نے جواب دیئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جواب بلکل درست ہے آپ کا ابھی بجائے نہیں لیکن جواب دوسرا انہوں نے صحیح بتا ہے سیکوینٹ کا لیکن پھر بھی نمبر نہیں دیے جا رہا ہے تو یہ سوال تو ادھر ادھر ہو گیا کسی کو نمبر نہیں دیے گا ہے پھر ہم آ رہے ہیں شیئر کی جانے مراج شریف سے اس شیئر کو نزبت ہے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا شیئر ہے اس کی ابتداء ہوتی ہے لفظ اس کلام کی وہ جی یہ شیئر سنانا ہے جس میں ابھی اور بھی اشارت ہے ہمارے پاس لفظوں کی جانب بھی آتا ہمیں لیکن آپ نے یہ کلام شروع ہوتا ہے وہ سے وہ سے شروع ہوتا ہے کلام لیکن اس کلام کا کون سا شیئر ہے وہ بتانا ہے جس کو مراج شریف سے نزبت ہے جو شیئر ہے اس کو مراج شریف سے نزبت ہے اس کلام کا جو پہلا مصرہ ہے وہ آتا ہے اس میں وہ سرورِ کشورِ رسالت جورج پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے جی آپ لوگ کی جانب بھی گزارت ہے بس سرگودہ کلام کون سا ہے کلام تو یہ ہے یہ تو پرانا ہے پرانا ہے کرامت رضا کی تیاری ہے جبرد سے کلام ہے لیکن کلام تو صحیح ہی ہے لیکن ہے پچھلے مصرہ میں تھا یہ نہیں ہے آپ کے ذہن میں کیا رہا بتایا کرامت رضا پوچھتے کیا ہو اس میں اس کلام سے وہ کمالِ حسنِ حضور ہیں ٹھیک ہے یہ کلام اور شیر ہمارے پاس جو تحریر تھا اس کا پہلا لفظ یہ تھا عرش نبی خدا تخت وہی لا مقاں کے مکی ہوئے سرِ عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقاں وہ خدا ہے جس کا مقاں نہیں کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے بلکہ دو نمبر آپ کے مزید مائنس ہو گئے جوش کے ساتھ بگر ہوش سے آخری سوال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان اور دینی معلومات جی گجرات کے طلبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت جتنا سوال بتایا تھا وہ بتانا جی جتنا سوال بتایا تھا جتنا ہم پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو بتا دیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی معلومات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے شفیق اور مہربان اور دینی معمولات کے بارے میں کن کو دینی معمولات کے بارے میں کن کو فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کو شفی اور مہربان عزت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دینی معاملات کو عمر فروق شفی اور مہربان عزت ابو دینی معاملات کو عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ اور شفی اور مہربان عزت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سب سے عادت شفیق اور مہربان اور دینی معاملات میں سب سے عادت سخت کن کو فرمایا سب سے زیادہ شفیق اور مہربان سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دینی معاملات میں سب سے زیادہ صد سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب وقت کے اندر جواب تھا شروع تو کر دیا تھا شروع کر دیا تھا لیکن کافی گئے پایا لیکن اختتامی ایک مرتبہ انہوں نے بولا ہے تو ایک مرتبہ تو وقت کے اندر ہو گئی نا دے دیں نمبر آپ کی مرضی کیا ہے پھر بعد میں ایسا نہ ہو جائے آپ نے کیوں دے دیئے دو نمبر ہمارے دے ہم سے پوچھنا ہے دے دیں دو نمبر ایک دے دیں دے دیں دو نمبر دے دیں دے دیں آپ بولیں دو نمبر دیئے آپ کو دو نمبر دیئے جاتے ہیں شکریہ تو ادا کر دیں جزا کر اللہ جزا آمین چلے آپ کو دو نمبر دیئے جارہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل آخری شیر پہلا لفظ سرکار زیادہ شیر میں آتا ہے اچھا زیادہ شیر میں چلیں شاہد دوسرے میں آپ بھی زیادہ توجہ رکھئے گا دہلیس گلزارے طیبہ گلزارے طیبہ کب تک مت جی رکھیں رکھیں ابھی ریپلے کی طرف چلے آتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ فیصلہ اور مزید واضح ہو جائے جب تک درو سے پاک پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلکیے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشنے ولادک ہم ملاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے پیدانے مصطفی پیدانے مصطفی جارے گا انشاءاللہ دو لفظہ آپ نے سماعت فرمائے اور شیر بتانا ہے آپ نے جی ریپلے دکھائیے جی گلزارے تیبہ سرگودہ کب تک میں پھر ہوں دردر مرنے بھی دو اب دلبر دہلیز پر سر رکھ کر سرکار مدینہ پیلے لفظ سرکار دوسرا دہلیز تیسرا تقدیر اور چوتہ منظوری اے خوشہ تقدیر سے اگر ہم کو منظوری ملی رکھ کے سر سرکار کی دہلیز پر مر جائیں گے آپ کو کوئی نمبر نہیں دیے جا رہا ہے لیکن آپ کے دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے خوش ہیں آپ یہ شاید جاتے آتے ہیں انہوں نے ایک وہ ٹج دیا ہے کہ دیکھیں شاید کوئی فارمولا معلوم نہ کرے جو دیگر ٹی میں ہیں کہ دیکھو غلط ہی ہو سکتی ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں پر دو لفظ معلوم کیے پھر بھی شیر غلط سنا دیا آپ پر ایک لفظ جب نمبروں کے ضرورت تھی ایک لفظ سنتے تھے اور شیر سنا دیتے واہ کیا بات ہے تو بہرحال آج کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسکورپورٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے کونسی ٹیم آگے کی جانب کونسی ٹیم آگے کی جانب یعنی کہ فائنل کی جانب پہنچ چکی ہے آپ کیا کہیں گے اس موقع پر گلزار تیبا گلزار تیبا جی ایسے اتنے مدنی مقابلے کی اتنے مدنی مقابلے اور تمام مدنی مقابلے میں آپ کی پرفارمنس جو ہے لا جواب تھی زبردست قسم کا آپ کا کونفیڈنس ہوتا تھا اور ایک اعتماد آپ کے اندر ہوتا تھا لیکن شروع میں بہت گیپ آ گیا پہلے ہی سوال میں غلطی ہو گئی پہلے ہی سوال میں پہلے ہی سوال میں غلطی ہو گئی جنی صاحب تقسیم کیا ہوا تھا میرے میں سے اس میں ایک ہی آیا بس ابھی تو آپ اجتماعی جواب دیں گے یہ تو بعد میں آپ کیے گا باتیں آپس میں کہ آپ نے کیوں نہیں جواب دیا میں نے کیوں جواب دے دیا تو بعد میں جازب بھائی کیا کہیں گے اتنی آگے تک آئے سیمی فائنل پہلے بہت غلطیاں کی تھی زور سے زور سے پہلے بہت غلطیاں گئی تھی پاس میں پھر ان غلطیوں کو صدار نہیں سکے ٹھیک اتنی غلطیاں ہو گئی تھی حسن رضا چا کہیں گے آپ شروع میں ہی کہا دیا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے مسکراتے ہوئے ٹھیک ہے مبارک بات پیش کریں گلزار تیبا کی ٹیم کو مبارک بات مبارک نہیں جی مبارک بات دیں کس طرح ان کو آپ کہیں گے کامیاب ہی سنے دعائیں دیں ذرا اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شیف کی بات حاضرین نصیف فرمائے اور وہاں جا کے ہمیں نہ بھولے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے دعا کیجئے گا لیکن ابھی اور مقابلہ کرنا ہے انہوں نے انشاءاللہ اگر سرکار نے بلایا ہوگا تو بغیر مقابلے کے بھی پہنچ جائیں گے جی اچھا یہ ہے کہ ابھی جس کشمہ کشمے آپ ہیں ٹھیک ہے وہ اچھی کشمہ کشے اور جس کشمہ کشمے یہ ہیں کہ آگے کی جانب نہیں بڑھ سکے ٹھیک ہے اگر آپ اس پوزیشن میں آیا تھے آج کا مدینہ مقابلہ آپ لوگ آگے کی جانب نہیں بڑھ پاتے تو کیسا رکھتا کرامت رضا ٹکٹے تو ہوئی تھی تین جی ٹکٹے ٹکٹے ہوئی بھی تھی ٹکٹے ہوئی بھی ہے پہلے سے جانے کی جی وہ تین کروائی تھی اگر یہ آر گئے تو یہ چل جائیں گے پر نام چل جائیں گے اچھا ٹکٹے تو ہوئی بھی نہیں ٹکٹوں پہ نام کس کا لکھا ہے یہ نہیں پتا اب مدینہ شریف کی ٹکٹ کی باری ہے ٹھیک ہے اب کون سی ٹیم آگے کی جانب گئی یہ ہم نے دیکھا اور کون سی ٹیم آج ہم سے رخصت ہو گئی گچرات کے طلبہ لیکن کتنے نمبرز کا فرق آیا ہے یہ انشاءاللہ طلبہ بتائیں گے جی شہباد بھائی آپ کیا کہیں گے اب ایک صرف ایک مدینہ مقابلہ جیتنا ہے ایک چار ٹکٹ مل جائیں گے بغداد شریف جائیں گے سب سے پہلے سرکارے وہ سے پاک یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ٹھیک ہے آپ کی زیادہ عمر نہیں ہے آپ خود بھی جائیں اور اپنے گھر میں سے کسی ایک افراد کو لے کے چلے جائیں تو کتنی بڑی سعادت کی باتیں آپ پہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں والدین بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایسی سعادت مل نہیں پاتی کہ والدین کو سعادت لے جائیں اخراجات نہیں ہوتے یہ بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا کرم ہے کہ اگر آپ مدینہ شریف چلے جاتے ہیں پہلے بغداد شریف حاضری سبحان اللہ ونہاں پہ تو اتنی مشکل سے لوگ جمع کرتے ہیں اخراجات جمع کرتے ہیں تو اس کے بعد صرف حاضری مدینہ ہوتی ہے عمرے کی سعادت حاصل پاتے ہیں لیکن یہاں پہ بغداد شریفی بغداد شریف میں کئی صحابہ اکرام کے مدارات ہیں اولی اکرام کے مدارات ہیں ان مدارتوں پہ حاضری پھر وہاں سے پاک و صاف ہو کے کعبت اللہ کی زیارت جس کو صرف ہم نے تصییروں میں ہی دیکھا ہے کعبت اللہ کی زیارت یہاں پہ زمزم پہتے ہیں کوئی دیتا ہے تھوڑا سا تو سب چھوٹا چھوٹا ایک ایک گھڑ تمام گھر والوں کو مل جائے اتنا اتنا سا پیتے ہیں ایک تذبیح مل جاتی ہے لیکن سبحان اللہ عز و جل وہاں پہ کولہ بھرے ہیں زمزم سے مکہ میں بھی مدینہ میں پیئے جتنا پیئے ہیں اور زمزم جس نیت سے پیئے ہیں وہ کہتے ہیں نا یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی اسی زمزم میں جنہ تھے اسی زمزم میں کوسر ہے تو کیا بے تہاشا پیئے ہیں پیتے رہے ہیں پیتے رہے ہیں پیتے رہے ہیں ونہا کہ منافق اس کو پیٹ بھر کر نہیں پیتا اور مومن جو اس کو پیٹ بھر کر پیتا ہے وہاں پہ کعبت اللہ سامنے ہیں سبحان اللہ کعبت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں اور زمدم شریف کا گلاس آپ کے ہاتھ میں وہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ کیسا منظر آپ ہیں تینی زیادہ عمر نہیں ہے سترہ سال کے اندر اندر ہیں آپ بھی چلے جائیں آپ کے والے دن بھی چلے آئیں وہ نا مدرسے میں دعا کرتے تھے کیا کہ اتار ہوں استاد ہوں ماباب بھی ہوں ساد یو حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دے تو الحمدللہ یہ اسباب مہیا کیا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے سلسلہ آیا ذہنی ازمائش اب اختتام کے مہرائل میں یہ داخل ہونے جا رہا ہے صرف اور صرف دو سلسلے باقی رہ گئے ہیں دو سلسلے آج ایک سیمی فائنل ہوا کل بھی انشاءاللہ سیمی فائنل ہوگا اور وہ دو ٹیموں کے درمیان ہوگا زمزم نگر حیدر آباد اور دوسری کونسی ٹیم ہے باب الاسلام سندھ سکر اب ان دو ٹیموں سے جس کا ایک کا مدنی انتخاب ہو جائے گا وہ فائنل کی جانب بڑھ جائے گی ابھی طلبہ کا مدنی مقابلہ ہو نہیں رہا ہے کل والے لیکن جو بیٹھے ہوئے نا تو بڑے جوش میں خوش نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح کا ایک تھوڑا ایک منظر کشی کی گئی ہے زمزم نگر حیدر آباد کی طلبہ بھی مسکر آ رہے ہیں اور باب الاسلام سندھ سکر کے طلبہ بھی مسکر آ رہے ہیں لیکن ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا کل ہے سیمی فائنل جیسا کہ آج ہے لیکن اگر بل فرض زمزم نگر حیدر آباد والے یا باب الاسلام سندھ سکر کے طلبہ آگے کی جانب نہیں بڑھ پاتے کوئی بھی ایک ٹیم آگے جائے گی اور ایک ٹیم رخصت ہو جائے گی تو جو رخصت ہو جائے نا وہ اپنے بھائیوں کا آگے بڑھ کے ایک اچھے انداز سے جو ہے ان کی حصلہ افضائی کیا ہم نہیں جا سکے تو کیا ہوا آپ کو مل گیا ٹکٹ اور جو فائنل میں جا کے فائنل میں اب دونوں ٹیمیں پہنچ گئیں شاید یہ ٹیم آ جائے یا کوئی سی بھی ٹیم آ جائے اب دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ایک ٹیم آگے کی جانب جائے گی اب یہ بھی دل گردے کا کام ہے دل گردے کا کام ہے جو آگے کی جانب چلے گئی اس کو دیئے آ رہنگے ٹکٹ شاید ایک نمبر سے رہ جائے دو نمبر سے رہ جائے دس نمبر سے فرق آ جائے یا پھر آخر سوال پر فیصلہ ہو جائے ایسا بھی ممکن ہے تو بہرحال آج کا مدنی مقابلہ خوب اچھا ہوا اللہ عز وجل آج کی سلسلے کو قبول و مندو فرمائے اسکور بورٹ دیکھتے ہیں کتنے نمبر کا فقس آیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آخری سیگمنٹ سے گجرات کے طلبانے چار نمبر حاصل کیے جبکہ گلزار طہبہ کے طلبانے جوابات تو دیئے لیکن اپنے نمبر مائنس کراتے کراتے اس سیگمنٹ سے ان کو ٹوٹل دو نمبر حاصل ہوئے فائنل سکور رہا گلزار طہبہ کا تئیس اور گجرات کا سترہ چھے نمبر آگے رہی گلزار طہبہ کی ٹیم تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ فائنل کی جانب جو ٹیم بڑھ چکی ہے گلزار طہبہ سرگودہ آن اللہ جی مدنی توفے لے کر آجائیے دیجئے ہمارے گلزار طہبہ سرگودہ کے طلبہ کو اور یہ پیش کریں گے اپنے گجرات کے طلبہ کو اچھی تیاری دی لیکن یہ ہونا تھا اٹھا لیے کتاب دے تو پھر باگ میں دیتے رہنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جازے بھائی کو دیجئے جی قبول فرمائیے مدنی توفے بہت بہت مبارک ہو گلزار طہبہ سرگودہ کے طلبہ کو خوب اچھی تیاری ہوتی ہے یہ تیاری ایک دن کی نہیں تھی ایک رات کی نہیں تھی چند گھنٹوں کی نہیں تھی دیکھتا تھا دیکھنے میں ایسا آتا تھا منظر یہ طلبہ کافی کافی دیل تک بیٹھے رہتے تھے نساب کو یاد کرتے تھے کچھ اسلام بھی آئے تھے اس سے کہتے ہیں مارا امتحان لی دیئے کافی جوش و خروشتہ کافی محنت دی لیکن جتنی بھی انہوں نے تیاری کری اس سے علم دین کا خزانہ تو ہاتھ آئے آیا ٹھیک ہے لیکن ٹکٹ بہرحال اسی طلبہ کو دیا جائے گا اسی طالب علم کو دیا جائے گا جو کہ فائنل میں کامیابی حاصل کرے گی اللہ عزوجل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین بجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عزوجل محبتوں کے چور چغل خور چغل خور ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سلام علیکم السلام علیکم انشاءاللہ لا صلت کے سال لارہ دعوت اسلم اسلام کو قبول عام عطا حداوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلاء لکم اصحابك يا حبیب اللہ السلام علیك يا نبی اللہ وعلاء لکم اصحابك يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جلکیاں نبی ہمارے بنے دولا بسل ورے کشور رسالت جو عرش پر جلو آگے خوئے تھے بسل ورے کشور رسالت جو عرش پر جلو آگے خوئے تھے مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کا معتر گلدستا نگرانے پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی پھول جنیدی کابینات والوں کو پاکستانی ہائی کمیشنر اور دیگر آلہ اہدیداروں سے رکنے شورا کی ملاقات قافلہ اجتماع دیکھئے بند کی ہند کا اور اب مدنی خبروں کی تفصیل ملیر باب المدینہ کراچی پاکستان کی ہوئی خوب پذیرائی ہزاروں مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا گیا اہم بات یہ بھی ہوئی کہ یوکے والوں نے ملیر جیسے مدنی مذاکرہ اجتماع کے لیے باپا جان سے دعا کروائی باپا جان نے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہوئے علم و حکمت کے موطی عطا کیے پانے والوں نے خوب پائیں برکتیں مختصرن جھل کیاں آپ بھی دیکھئے مرشدی اتارا مرشدی اتارا سید اتارا سید اتارا سید اتارا ساؤت کوریا میں رکن شورا کے ساتھ موجود عاشقان رسول ملیر میں اوبی وین کے ذریعے موجود عاشقان رسول اسی طرح مختلف مقامات پر پاکستان سے باہر تقریباً 117 مقامات اور شعبہ جات اور پاکستان کے مختلف مقامات پر جو اطلاع ملی ایک ہزار اٹھائیس مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول موجود ہیں بپا جبلپور ہند والے عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں یہ حاضر ہو گئے بپا یہ جبلپور کی نسبت جو ہے نا یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک چہیت خلیفہ حضرت عید الاسلام علامہ مولانا عبدالسلام جبلپوری رحمت اللہ تعالیٰ لے سے ہے یوں جبلپور کو ہم مطلب بہت پہلے سے جانتے ہیں جبلپور کو اعلی حضرت کے خلیفہ سے بھرکت حصیل ہے اور پھر حضرت سیدنا عید الاسلام مولانا عبدالسلام جبلپوری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے شہزادے حضرت سیدنا برہان ملت مولانا بران الحق جبلپوری رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بھی اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ تھے یعنی دونوں باپ بیٹے اعلی حضرت کے خلیفہ تھے یہ جبلپور کوئی اللہ والوں سے نسبت ہے رسی ڈی گراؤنڈ سے مدینہ شریف کے لیے جس کو شصیب کو ٹکٹ دیا جانا ہے مسعود الغسن والد فیاض حسین یہ میری برادری کا نمبر رکھ گیا زندہ بات اچھا اب یہ ہند کے اسلامی بھائی جبلپور شریف کے خوش نصیب آشی کے رسول شمیم والد